بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا فوڈ جھٹ پٹ آج ہم بنا رہے ہیں ایک مزددار جھٹ پٹ ریسپی ہم بنائیں گے دیگی چنہ پلاو یا بریانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تمام ٹپس این ٹریکس کے کیا وجہ ہیں کہ ہمارے گھر میں جو چاول پکتے ہیں وہ دیکھ کی طرح کے کیوں نہیں ہوتے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چاولوں کا اچھا ہونا ضروری ہے جیسے سیلا یا کائنات ایک کلو چاول لے لیں دو تین پانی دھو کر بھگو دیں اب ایک پین میں ہم آئل ڈالیں گے اب ہم ڈیڑھ کپ آئل ڈالیں گے آئل کی مقدار چاولوں کے ذائقے اور اس کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہے کپ کا سائز ٹنڈر سائز ہونا چاہیے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اب اس آئل کو گرم کر کے ہم دو پیاز ڈال دیں گے اب اس میں کڑی پتہ دو عدد خوشک دنیا سفیزی را ایک کھانے کا چمچ کالی میٹر ایک کھانے کا چمچ بادیان کے پھول ایک ادر دارچینی ایک سٹک ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے دوسری طرف ہم چنے اوبار لیں گے ہم ایک پاؤ چنے لیں گے اور اس کو کھولے پانی میں اوبار لیں گے پیاز براؤن ہو چکا ہے اور کھڑے مسالے جو ہم نے ڈالے تھے وہ بھی اچھی طرح فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے لیسن ادرک کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور ہم دو ٹیمارٹر ڈالیں گے اور اچھی طرح بھون لیں گے اب اس میں پاؤڈر مسالہ جاد ڈالیں گے نمک دو کھانے کے چمچ بھونا کھوٹا سفید پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ بھونا کھوٹا خوشک دھنیا ایک کھانے کا چمچ سورخ مچ پاؤڈر دو کھانے کے چمچ بریانی مسالہ ہاف پیکٹ ڈالیں گے اور املی کا پانی بھی ڈالیں گے یہ سب کچھ ہم وہ ٹیمارٹر والے مسالے میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح بھونائی کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم اس میں چنے ایڈ کر دیں گے اور اس پر بھی پانچ دس منٹ تک اس کو بھی بھونیں گے اس وقت پورے گھر میں اس کھڑے مسالوں کی ایسی سمیل آ رہی تھی جیسے دیگ کی سمیل ہوتی ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے جو پانی ہم نے چنوں میں سے بچایا تھا وہ پانی ڈالیں گے ہم نے ایک کلو چاولوں میں ڈبل پانی نہیں ڈالنا ڈیڑھ کلو پانی ڈالنا ہے ادروائز وہ جڑ جائیں گے خیال سے پانی ڈالیں گے اب سارے چاول ایڈ کر دیں گے پانی خوشک ہونے پر ہم اس کے اوپر یلو فوڈ کلر سپرنکل کریں گے اس کو بریانی کی لک دیں گے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے لیجئے پندرہ منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے کتنی اچھے اکیلے اکیلے کھلے کھلے چاول تیار ہیں اس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیکھ کے نہیں لگتے اس ٹائم پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو دیکھ جیسا بنانے کے لیے چاولوں کی کوالٹی اور آئل کی مقدار پر کمپرومائز نہیں کرنا تب ہی اس کی لک اور ٹیسٹ جو ہے وہ دیکھ جیسا بنے گا دیکھیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت شاندار ہے اس کو رائتے کے ساتھ گھیے کے رائتے کے ساتھ پیش کریں اور تاریفیں سمیٹیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ